فلسطینی عوام کے حق خودداریت کی حمایت جادی رکھیں گے روسی صدر سلامتی کونسل کے مستقل رکن اور مشرقی وسطہ کے گروپ میں شامل روس فلسطینی عوام کے حق خودداریت کی حمایت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مشرقی وسطہ کی سورش زدہ صورتحال سے جنگ کے بادل چھٹ جائے اور فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق کا حصول ممکن ہو سکے جس کے لیے اسرائیلی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ 1967 کے معاہدے اور سردی تعین کے قانون کا احترام کرے ولاد امیر پیوٹن کا فلسطینی صدر صدر محمود عباس کو تحریری مراسلہ روسی صدر ولاد امیر پیوٹن نے کہا کہ روس فلسطینی عوام کے حق خودداریت کی مکمل حمایت جاری رکھے گا فلسطین کی سرکاری خبر حسان ایجنسی وفا کی خبر کے مطابق روسی صدر پیوٹن نے 29 نومبر فلسطینی عوام کے عالمی یوم یک جہتی یہ مناسبت سے صدر محمود عباس کو ایک تحریری مراسلہ روانہ کیا اس مراسلے میں صدر پیوٹن نے کہا کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن اور مشرق وستہ کے چار رکنی گروپ میں شامل روس فلسطینی عوام کے حق خودداریت کی حمایت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مشرق وستہ کی سورش زدہ صورتحال سے جنگ کے بادل چھڑ جائیں اور فلسطینی عوام کو ان کے جائز حقوق کا حصول ممکن ہو سکے جس کے لیے اسرائیلی حکومت کا فرض بنتا ہے کہ وہ سن 1967 کے معاہدے اور سرحدی تعین کے قانون کا احترام کرے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ